موسیقی نمسکر دوستو میرا نام ہے منیش جانلیڈ اور میرے یوٹیوب چینل منی ورکس میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ریکٹنگل کمانڈ کے بارے میں سب سے پہلے ہم جو یہ اوپر ریبن دیا ہوا ہے اس کے درو پینل میں جائیں گے درو پینل میں یہ یا ریکٹنگل کمانڈ دیا ہوا ہے ہم یہاں سے بھی ریکٹنگل درو کر سکتے ہیں یا ریکٹنگل کی سوٹ کٹ کے نیچے دیا ہوا ہے ریکٹنگل سپیسی فائی فرسٹ کورنر پوائنٹ اور چیمپر ایلیویشن کلیٹ تھکنس ویڈ چلی ہم سب سے پہلے فرسٹ کورنر یعنی فرسٹ پوائنٹ پر کلک کریں گے پیسٹ پوائنٹ پر کلک کیا اس کے بعد نیچے تین اوپشن آ رہے ہیں پہلے دیا ہوا ہے سپیسی فائی ادھر کورنر پوائنٹ اور ایریا ڈائیمنشن روٹیشن تو ہم سب سے پہلے ادھر پوائنٹ پر کلک کریں گے یہ میرا ریکٹنگل درو ہو چکا ہے اور یہ ریکٹنگل میں نے نوٹ ٹو اس کے لیا نہیں بینہ کسی ڈائیمنشن کے بنایا ہے میں آر ایسی ٹائپ کروں گا اینٹر اسپیسی فائی ایس پیسٹ کورنر اسپیسی فائی ادھر کورنر پوائنٹ اور ایریا میں ایریا لیتا ہوں یہ ٹائپ کیا اینٹر اینٹر میں دو سو لے لیتا ہوں 200 اینٹر اس کے بعد دوسرا ہے لینڈھ یا ویرث لینڈھ اور ویرث میں سے ہمیں ایک دیمنشن لے لینڈ ہیں میں لینڈ لے لیتا ہوں اینٹر ریکٹنگل لینڈ بیش تو میں بیش مم لے لیتا ہوں اینٹر اسپیسی فائی ایسٹ کورنر پوائنٹ اسپیسی فائی ادھر کورنر پوائنٹ اینٹر مل کو بیش مم لیتا ہوں اینٹر اسپیسی فائی لینڈ بیش مم لے لیتا ہوں اینٹر اسپیسی فائی ایسٹ کورنر پوائنٹ یہ دیکھیں دوستوں ہمارے 100 by 50 کا rectangle بن گیا ہے یہ ہم dimension چیک کریں گے یہ شو ہمیں ماریا یہ 50 mm آ گیا ہے یہ لئے میں اس کو delete کر دیتا ہوں ہم واپس سے rectangle type کریں گے rec enter specify first corner point میں first corner point لیا اس کے بعد میں add the rate type کروں گا اس کے بعد میں length type کروں گا مان لیجی میں نے length 500 mm اس کے بعد comma دوں گا اس کے بعد width width مان لیجی میں نے 200 mm لی enter یہ دیکھیں دوستوں ہمارے 500 by 200 کا rectangle بن گیا ہے یہ x-axis میں 500 mm اور y-axis میں 200 mm ہم چیک کریں گے ہم یہاں سے چیک کر سکتے dimension یہ 500 mm آ گیا ہے اور یہ بہت ہماری 200 mm آ گیا ہے یہ بہت ہماری 200 mm آ گیا ہے سال یہ بہت ہم rectangle type کرتے rec enter اور پک پوائنٹ یہ ہمارے سے پوچھ رہا یا تو ہم کوئی بھی انگل دیں یا کوئی پک پوائنٹ پر کسی بھی پوائنٹ پر کلک کریں گے تو یہ اسی ڈگری میں ہو جائے گا مان لیجی میں 60 ڈگری 60 ڈگری کرتا ہوں اس کے بعد کنوں وہی اپسن ہے مان لیجی میں دیمینشن روٹیشن جہا تو میں ڈیمینشن دہوں تو ڈیمینشن کے لیے میں ڈی ٹائپ کروں گا لیندھ میں میری 100 mm لیندھ میں 100 mm لے لیتا ہے تو اسپیشفائی ویٹھ ریکٹنگل 50 ڈیا ہوا ہے ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں مان لیجی میں نے 40 لیا اینٹر یہ ہمارا ریکٹنگل ڈرو ہو گیا ہے اب ہم اس کے ڈیمینشن چیک کریں گے مان لیجی میں ڈرو ہو گیا ہے یہ 400 mm یہ ہمارے 40 mm آگیا ہے نیسٹ ہم وہ اپس ریکٹنگل کریں گے اینٹر پس پورنر پوائنٹ ایریہ ڈائیمینشن روٹیشن میں روٹیشن ریلی آر ٹائپ کرتا ہوں اور تو یہ ہمارے اینگل 60 ڈگری دیا ہوا ہے اس کو میں 0 کر لیتا ہوں تو یہ واپس سے میرے 0 ڈگری پر ریکٹنگل بنے گا اب یہ دیا ہوا ہے ایریہ ڈائیمینشن روٹیشن ہم ایریہ لیتا ہوں ایریہ کے لئے اے ٹائپ کیا اینٹر اب میں ایریہ لے لیتا ہوں مان لگ 300 mm ایریہ لے لیا میں نے اینٹر اب پوچھ رہا ہے لینٹھ یا ویڈ ہمیں لینٹھ یا ویڈ میں شک لینا ہے میں ویڈ پر کلک کرتا ہوں ویڈ ہم لے لیتا ہوں مان لیجی میں 10 mm لے لیتا ہوں اینٹر تو یہ ہمارا ریکٹنگل ڈرو ہو گیا ہے جس کا ایریہ 300 mm ہے اور ہم نے ویڈ 10 mm لیتی تو اس کے حساب سے یہ لینٹھ اپنے آپ 10 mm آگی ہے ہمارا پیس سے ریک ٹائپ پریں گے اینٹر نیچے دیا ہوئے ریکٹنگل سپیسیفائی سپیسیفائی فرسٹ کورنر پوائنٹ اور چیمپر ایلیویشن پیلیٹ ٹیکنہ سویڈ پاہم شر سے پہلے چیمپر لیتا ہوں سی اینٹر نیچے لکھاوا ہے ریکٹنگل سپیسیفائی فرسٹ چیمپر ڈسٹانس پور ریکٹنگل سپیسیفائی سیکنڈ چیمپر ڈسٹانس پور ریکٹنگل یہ بھی میں پانچ ایم ایم لے لیتا ہوں اینٹر اس کے بعد سپیسیفائی فرسٹ کورنر پوائنٹ میں فرسٹ کورنر پوائنٹ لیتا ہوں اور سیکنڈ کورنر پوائنٹ وہی تین اور آپشن آرہے ہیں ایریا ڈائیمنشن روٹیشن یا میں ڈائریکٹ شیپٹ کے ساتھ ایڈ ڈائریکٹ ٹائپ کرتا ہوں اور میں دو سو ٹائپ کرتا ہوں کوما اور شو ٹائپ کرتا ہوں اینٹر یہ دیکھیں دوستو ہمارے 200 بائی 100 ایم کار ریکٹنگل بن گیا ہے یہ ہم ڈائیمنشن دیں گے یہ دو سو یہ ہنڈرڈ اور جو ہم نے چیمپر لیا تھا یہ چیمپر ڈسٹینس پانچ ایم ایم اور بارٹیکل میں بھی ہم ڈائیمنشن ناپیں گے یہ بھی پانچ ایم ایم نیکٹ ہم واپس سے ریکٹنگل ٹائپ کرتا ہوں آر ایسی اینٹر سپیسی فائی فرسٹ کورنر پوائنٹ اور چیمپر ایلیویشن فیلیٹ تھکنس ویڈھ تو ہم ڈائیپ کرتے ہیں اینٹر سپیسی فائی دا ایلیویشن آب ریکٹنگل مان لیجے میں دس ایم ایم لے لیتا ہوں اینٹر اس کے بعد سپیسی فائی فرسٹ کورنر پوائنٹ فرسٹ کورنر پوائنٹ لیتا ہوں یہ ابھی ہم نے چیمپر پر سیٹ کیا ہوا ریکٹنگل اس لئے چیمپر آرہا ہے اس کے بعد تینوں اپشن آرہا ہے ایریا ڈائیمنشن نوٹیشن میں ڈائیمنشن لیتا ہوں ڈائیمنشن کے لئے یا تو میں ڈائیپ کر کے ڈائیمنشن دیتا ہوں یا ایڈ ڈائیمنشن چلی ہم ڈائیمنشن لیتا ہے ڈائیمنشن ڈائیمنشن اینٹر اسپیشفائی ادھر کورنر پوائنٹ یہ ہمارے ریکٹنگل ڈراؤ ہو گیا ہے لیکن سامنے سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ بھی خرق نجے نہیں آرہا اس کے لئے ہم ہوم بٹن پر کلک کریں گ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کے SW آئیسومیٹرک میں جائیں گے اس کے بعد یہ اورویٹ دیا ہوا ہے اگر آپ کے اورویٹ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ہم 3DO ٹائپ کریں 3 دی او اینٹر اور ہم ماؤس کے لیپٹ کلک سے اس کو روٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو ریکٹنگل کریں گے کریں گے سرپیس سے جتی بھی ہم ہیٹ لیں گے یہ ریکٹنگل اتھ ہیٹ پہ درو ہوگا پھلئے ہم واپس اٹھ او میں آجاتے ہیں نیکسٹ ہم واپس ریکٹنگل ٹائپ کریں گے ریکٹنگل 5 مم دیا ہوگا تو اس کو zero کر دیں گے enter واپس سے ریکٹنگل کریں گے enter specify first corner point over chamfer allocation affiliate thickness width next ہم چلتے ہیں affiliate command affiliate کے لیے ہم shortcut کی enter enter کریں گے f enter specify affiliate radius for rectangle تو مان لیچے ہم affiliate radius 20mm کا دے دیتے ہیں enter specify first corner point first corner point کیا what which سے تین option آرہ ہے area dimension rotation Whew dimension dimension type ۔ specify length for rectangle ہم length in ۔ ۔ Specify width for rectangle یہ ہم سو امم لے لیتے ہیں Enter اور کلک mouse کا left button سے کلک کریں یہ ہمارے rectangle تین سو بائی اندر کا ہوگیا ہم dimension لیتے ہیں یہ تین سو یہ ہنڈ ریڈ اور جو ہم نے یہ فیلیٹ لیا تھا اس کے لئے فیلیٹ ریڈیس پر کلک کریں گے یہ ٹونٹی ایم ابھی سے ریکٹنگل ٹائپ کریں گے ریک Enter specify first corner point chamfer elevation fillet thickness width تو ہم thickness پر کلک کرتے ہیں T Enter specify specify thickness of rectangle ہم thickness میں لیجے 50mm لے لیتے ہیں Enter specify first corner point میں first corner point لیا دوستو یہ rectangle کے corner fillet آ رہے ہیں کیونک میں نے fillet dimension لی ہوئی ہے اس لئے یہ fillet آ رہے ہیں ہم ریکٹنگل کی dimension لیں گے ہم d ڈی 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 is ڈی 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 یہ دیکھیں دوستو یہ rectangle دیکھنے میں simple rectangle دیکھ رہا ہے لیکن جب ہم دوسرا view دیکھیں گے میں یہاں کلک کرتا ہوں FW آئیسومیٹر میں جاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے Thickness لیتی یہ Thickness ہمیں سو اور یہ واپس ہم Top View میں آجاتا ہوں ہم واپس سے REC ٹائپ کریں گے Enter سب سے پہلے تو ہم جو فیلیٹ دیئے اس کو Thick کر لیتے ہیں تو ہم App ٹائپ کریں گے Enter Flate Radius ہمارا 20mm دیا ہوا تھا اس کو 0 کر لیں Enter next next width لیں width مان لیجی ویڈیو نوٹیفکیشن یہ دیکھیں دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا دنیا ہیں نوٹیف لائدہ موسیقی